دیکھا عظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ لم يتخذ صاحبتا ولا ولدہ ولم يکل لہو غلی من الزلے وکبر ہو تکبیرا اللہ 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 دعیا اللہ بزنہ و سراج منیرہ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی الامی المکی القرشی الحاشم سیدنا و مختدان و حدینا وسیلتنا فی الدارین امام القبلتین جددل حسن والحسین مولانا بالقاسم محمد امام محمد و لنا اہل بیت تیبین الطاہرین المحصوبین المظلومین المنتجبین المنتقبین والسولت الحیدر والعصم الفاتمی والحلم الحسن والشجاعت الحسین والأوثار الباقری والعلوم الجعفری والحلم الكعزمی والهجج الرضوی والجود التغوی والنقابة النقوی والحیوت الاسکری والغیفت الالہی الالقائم اما بعد فقط قال امام جعفر الصادق علیہ السلاة والسلام انہا لقتل الحسین علیہ السلاة والسلام حرارتن فی قلوب المؤمنین لن تبردہ ابدا صلوہ اپنی محمد وعالی محمد بات اللہ امام صلی اللہ امام صلی اللہ امام ازانِ گرامِ قدر موالیانِ حیدرِ قرار عاشقانِ رسول و اہلِ رسول جب سے فلک پر چودہ سو چوالی سجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے مسلسل اور متواتر آپ حضرات فرشِ ازا کی رونک بن رہے ہیں اللہ آپ کو دونوں جہان میں کامیاب و گامران فرمائے اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غمِ سرکارِ مظلومِ کرولا کے ازانِ محترم آغازِ مجلس ہے تھوڑی سی دیر کے لیے چونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی شب قیامت کی شب ہے آج کی رات قیامت کی رات ہے اور اس خمسے مجالس کی یہ آخری تقریر ہے آخری مجلس ہے انشاءاللہ کل سے مغلی سرائے کا خمسہ شروع ہو جائے گا تو ازانِ محترم چند باتیں ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر ازانِ محترم چند باتیں جن کی شب شہدت ہے آج کی تاریخ آج کی رات بہت ہی قیامت کی رات ہے پر درد پر عشق پر علم پر غم شب ہے اس لیے کہ آج اس کی شب شہدت ہے کہ جو ساری زندگی روتا رہا ہے جس نے ساری زندگی گریہ و بکا میں گریہ و ازائے حسین میں بسر کر دی تو چند جملے راغاز یہی سے کر رہا ہوں کہ ذکر اس ذات کا ہے جو دنیا میں بیمار کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن کائنات کو شفا بارتا ہے اللہ اکبر ذکر اس ذات کا ہے کہ جو ذات کائنات میں بیمار کے نام سے جانی جاتی ہے لیکن دنیا کو شفا بارتی ہے ذکر اس ذات کا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتگڑیاں دیکھی جس کے پیروں میں بیڑیاں دیکھی لیکن اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے قیامت تک کے لیے اسلام کو ہر ظلم کی ہتگڑی اور بیڑی سے آزاد کر دیا ہے نزیزو بڑے قیمتی ترین جملے ہیں کہ جو ساری زندگی روتا رہا بلگتا رہا بکا کرتا رہا فریاد کرتا رہا اس نے اپنی زندگی میں تو گریہ لکھا لیکن اسلام کی زندگی میں حسین کو لکھ دیا عزیزو خود تو زندگی بھر روتا رہا لیکن اسلام اب اس کے وجود سے قیامت تک ہستا رہے گا عزیزو جو دربدر ننگے پیر پیروں میں آبلے لے کر پیروں میں چھالے لے کر دربدر گزرتا رہا دربدر جاتا رہا لیکن اسلام کے نصیب میں دربدری کو مہو کر گیا عزان محترم ذکر کس کا ہے ذکر اس ذات کا ہے کہ جو سید الساجدین بھی ہے سید العابدین بھی ہے سین العابدین بھی ہے یعنی ساری سرداریاں اگر کسی میں یگجہ ہو جاتی ہیں تو اسے سید سجاد کا آ جاتا ہے اللہ اکبر شاید آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں چونکہ یہ ذاتی ایسی ہے کہ ان کے فضائل پر نہ بغیر مسائب کے ممکن نہیں ہیں مسائب کی منزلوں سے ہی فضائل آپ کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں بیان کرنے ہیں کہ سید سجاد ساری سرداری سید العابدین کہا گیا تو سید سجاد کو کہا گیا سید الساجدین کہا گیا تو سید سجاد کو کہا گیا ذہن العابدین کہا گیا تو سید سجاد کو کہا گیا عزیز و یاد رکھیے گا کربلا میں ہر شہر ہر شہید کا اپنا ایک مقام ہے اپنا ایک ردبہ ہے اپنا ایک امتحان ہے علی اکبر کا امتحان کیا تھا نیزہ سینے پہ کھانا شہادت پا جانا یہاں پر غم ختم ہو جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کا قتل ہو جانا شہید ہو جانا سر نوکہ نیزہ پر چڑ جانا ہر شہید کا اپنا ایک مقام ہے لیکن قسم خدا کی جو امتحان سید سجاد نے دیا وہ امتحان اتنا بڑا تھا اتنا سخت امتحان تھا کہ کربلا کے حسین نے کربلا کے شہیدوں میں دیکھا ہے کہ یہ امتحان قوم دے سکتا ہے تو نگاہ امامت میں اگر کووے اور شام کا امتحان دینے کے لیے کوئی ذات نظر آتی ہے تو اسے سید سجاد کہا جاتا ہے اللہ اکبر میں نے کتنا بڑا جملہ کہا ہے آپ کے سامنے نگاہ امامت میں اس امتحان کے لیے اگر کوئی ذات نظر آئی ہے تو اسے سید سجاد کہا جاتا ہے اور عزیزو ہم جو فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں مجلس حسین میں آ کر بیٹھتے ہیں یہ حسرت ہے حضرت زین العابدین کی میرے سامنے سرکار تشریف فرما ہے پروردگاہ تجھے سید سجاد کا واسطہ سید سجاد کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہٹکڑیوں کا واسطہ پہروں میں پڑی بیڑیوں کا واسطہ پہروں میں پڑے چھالوں کا واسطہ اللہ جتنے لوگ مریض ہیں علیل ہیں بیمار ہیں خصوصا ہمارے مولانا زہیر عالم صاحب قبلہ اس بیماری میں بھی تشریف لائے ہیں اور ایک مریضہ ہیں اسمت خاتون اور ہمارے بھائی کی زوجہ ہیں جن کو کینسر ہوا ہے وہ اور اس کے علاوہ ہمارے شپیر بھائی ایک اور شپیر بھائی ہیں اللہ تمام مریضوں کو شپیر کاملہ راجلائے نایت فرمائے کہ ازان محترم سید سجاد کی ذات کو پچھانے کہ امام وقت کی نگہ میں جو کوفے اور شام کا امتحان دینے کے لیے مقرر ہو جائے معین ہو جائے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے اللہ اکبر یہ حسرت تھی یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ مدینہ میں پہنچے ہیں بظاہرن تو مجلس بقا نہیں کر سکتے تھے امام نے ایک انتظام کیا تھا کہ جب صبح ہوتی تھی ایک دسترخان لگا دیا جاتا تھا ہر کوئی آتا تھا چاہنے والا ہو چاہنے والا نہ ہو امام دسترخان بچھا دیا کرتے تھے سفرہ لگا دیا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کے مسائب بیان ہوتے تھے کربلا والوں کا تذکرہ ہوتا تھا اور اسی عالم میں صحیف سجادیا صحیف کاملہ لوگوں کے حوالے کر دی ہے امام سید سجاد نے تو حضرت زین العابدین ہی ہے کہ فرش عذا بن جائے اب یہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اللہ ما بہرینی سے سوال کیا گیا کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے انسان کا سب سے بڑا شرف کیا ہے انسان کا سب سے بڑا ردبہ کیا ہے تو اللہ ما بہرینی نے کہا تھا انسان کا سب سے بڑا شرف ہی ہے آج میں آپ سے داد نہیں لوں گا آپ سے صدعہ لوں گا اس لیے کہ قیامت کی تاریخ ہے آپ نے داد بہت دی ہے آج سے سن لیجئے گا اور بہت اہم پہلو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ جو باتیں اب تھوڑی دیر کے بعد شروع کروں وہ صورت کے اندر تو غالباً شاید میں نے کبھی نہیں پڑی ہے اس تین سال کے اندر جو میں آپ کے لیے مخصوص ترین توفہ لے کر آیا ہوں لیکن ضروری یہ ہے کہ ایک بلند ترین سلوات پڑھ کر اپنے جاگتے رہنے کا ثبوت پیش کرمائیں کہ عزیزان محترم علامہ بہرینی سے سوال کیا گیا ہے علامہ سے پوچھا گیا ہے یہ بتائیے کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے انسان کا سب سے بڑا شرف کیا ہے انسان کی سب سے بڑی بلندی کیا ہے تو علامہ بہرینی نے جواب دیا تھا انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں فرشِ حضا بچھا دیں اللہ اکبر یہاں سے بیدار ہو جائیں تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیتے آئے کہ عزیزو علامہ بہرینی سے جب سوال کیا گیا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا شرف کیا ہے انہوں نے کہا تھا انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں فرش عذا بچھا دے اللہ اکبر اب اس کی دلیل بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا شرم یہ کیوں ہے تو انہوں نے پلٹ کر کہا تم کچھ بھی بن جاؤ سلطان بن جاؤ حاکم بن جاؤ سرور بن جاؤ خوکمرا بن جاؤ ساری دنیا کا اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے ساری سلطنت دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو لیکن قسم خدا کی تم جنت سے فاطمہ کو نہیں بلا سکتے اللہ اکبر بھئی سب سے بڑا شرف کیا ہے کہ سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں فرش عذا بچھا دے جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں بغیر کسی کام کے بغیر کسی وجہ سے میں ان سے موضبانہ گزارش کروں گا کہ وہ فرش غم پر فرش مجلس پر تشریف لے آئیں اس لیے کہ آج کی تاریخ نہ ٹہلنے کے لیے ہے نہ باہر بیٹھنے کے لیے ہے بلکہ آج کی تاریخ تو پرسا دینے کے لیے ہے اور اگر ہم پرسا نہیں دیں گے اگر ہم مجلس میں نہیں آئیں گے تو پھر مجلس میں آئے گا کون اور یہ بھی یاد رکھیے گا میں بارہا کہتا ہوں کہ ہم مجلس میں آ کر حسین پر احسان نہیں کرتے ہیں بہت توجہی سے بیدار ہو جائیں کہ ہم مجلس میں آ کر حسین پر احسان نہیں کرتے ہیں یہ تو حسین کا احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں فرش مجلس پر کیا بلایا ہے فرش مجلس پر نہیں بٹھایا ہے بلکہ عرش مؤلہ پر پہنچا دیا ہے اللہ اکبر ازان محترم فرش ازا پر بلا کر عرش مؤلہ پر بٹھا دیا ہے کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ تم کچھ بھی بن جاؤ سلطان بن جاؤ حاکم بن جاؤ حکمرا بن جاؤ سلطکت والے بن جاؤ پادشاہ بن جاؤ ساری دنیا کی دورت تمہارے اختیار میں ہو لیکن تم سیدہ کو نہیں بلا سکتے تم سیدہ کو اپنے گھر نہیں بلا سکتے لیکن پھر ورماتے ہیں تمہارے پاس کچھ نہ ہو صرف ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہو تم فرش ازا بچھا دو ارے سیدہ جنت کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آ جائے گی اللہ اکبر ایک سلوات بڑے محمد والے محمد اللہ اکبر اللہ اکبر سیدہ تیرے گھر آ جائیں گی مجلس میں آ جائیں گی جنت کو چھوڑ کر تیری ٹوٹی چھوڑی میں آ جائے گی اللہ اکبر قسم خدا جی یہ ہمارا شرف ہے کہ انہوں نے ہمیں شیعہ بنایا ہے ہم علی کے شیعہ ہیں اس سے بڑا شرف ہمارا کیا ہوگا ہم ازادارِ حسین ہیں اس سے بڑا شرف کیا ہوگا ہم دعائے سیدہ ہیں اس سے بڑا ہمارا شرف کیا ہوگا اللہ اکبر آج کائنات میں ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو علی کے شیعہ کہلاتے ہیں ہر وقت علی علی کرتے ہیں ہر وقت علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو عزیزو یہ یاد رکھیے گا علی علی کروانا یہ علی کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کام ہے نہیں سے بیدار ہو جائیں اس لیے کہ مجھے پہنچنا ہے باب فضائل تک آپ کہیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ پوری تقریر امام سیدہ سجاد پر ہوگی آخر یہ وجہ کیا ہو گئی کہ بیچ میں آپ نے علی علیہ السلام کے تذکرے کا آغاز کر دیا عزیزو میں کیا کروں سیدہ سجاد نے جہاں کہیں بھی خدبہ دیا ہے جہاں کہیں بھی گفتگو کی ہے چاہے بازار میں کی ہو چاہے دربار میں کی ہو چاہے مسجد میں کی ہو چاہے گلی میں کی ہو چاہے شہرہ پر کی ہو جہاں کہیں بھی سیدہ سجاد بولے ہیں سیدہ سجاد نے اپنے آپ کو پہچنوانے سے پہلے علی کو پہچنوایا ہے اللہ اکبر منہ روح زین اللہ بدین کو شکایت ہو جائے گی روح جناب زینب کو شکایت ہو جائے گی اللہ اکبر عزیزو روایتوں کے جملے یہ ہیں میرا چوتھا امام یہ فرماتا ہے کہ ہمارے دو طریقے کے قاتل ہیں ایک بڑا قاتل ہے ایک چھوڑا قاتل ہے کا چھوڑا قاتل کون ہے کا چھوڑا قاتل وہ ہے کہ جس نے ہمیں خنجر سے جس نے ہمیں تیغ سے جس نے ہمیں تلوار سے جس نے ہمیں چھوڑی سے قتل کیا ہے وہ ہمارا چھوڑا قاتل ہے لیکن ہمارا بڑا قاتل کون ہے کہ ہمارا بڑا قاتل وہ ہے جو ہمارے جد کے ممبر پر جائے اور ہمارے جد کے وضائل بیان نہ کرے اللہ ہونبر ذرا بیدار ہو جائے ذرا جاگے خدا کے لئے بیدار ہو جائے آمی الحمدللہ کہہ لکھ اگر جی صاحب کیا ہوا کہ ایک چھوٹا قاتل ہے اور ایک بڑا قاتل ہے چھوٹا قاتل وہ ہے جس نے چھوری سے جس نے تیغ سے جس نے تلوار سے جس نے زہر سے ہمیں قتل کیا ہے وہ ہمارا چھوٹا قاتل ہے لیکن بڑا قاتل کون ہے کہ بڑا قاتل وہ ہے کہ جو ہمارے جد کے ممبر پر جائے اور ہمارے جد کے فضائل نہ پڑھے وہ ہمارا بڑا قاتل ہے عزیز و سید سجاد کو شکایت ہو جائے گی کیوں نہ شکایت ہو اس لیے کہ جب یزید کے دربار میں ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ کس کا سر ہے کہ یہ علی کا سر ہے کہ یہ کس کا سر ہے کہ یہ علی کا سر ہے بہت توجہ چاہتا ہوں کہ یزید کا دربار ہے حاکم کا دربار ہے ظالم کا علیکم السلام ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر اہ توجہ چاہتا ہوں یزید محترم ظالم کا دربار ہے ظالم کے دربار میں سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا یہ کس کا سر ہے کہ یہ علی کا سر ہے جو اکبر کہلایا ہے کہ یہ چھوٹا سر کس کا سر ہے کہ یہ علی اصغر کا سر ہے علی یہ بھی ہے یہ علی اکبر ہے یہ علی اصغر ہے کہ یہ جس کے ہاتھوں میں ہکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاردار توخ ہے یہ کون ہے کہ یہ بھی علی ہے یزید پریشان ہو گیا کہ یہ بھی سر علی کا ہے یہ بھی سر علی کا ہے یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ بھی علی کھڑا ہوا ہے ایک مرتبہ یزید کے دربار میں ایک شخص کہتا ہے اے سید سجاد کیا تمہارے بابا نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا تھا کیا تمہارے بابا نے بہت توجہ چاہتا ہوں تمہارے بابا نے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا تھا تو مولا نے پلٹ کر جواب دیا کہ وہ تو اللہ نے میرے بابا کو تین بیٹے عطا کیے تو میرے بابا نے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا اگر اللہ میرے بابا کو ایک ہزار بیٹے دیتا تو میرا بابا حسین ہر بیٹے کا نام علی رکھا اللہ اکبر رضا محترم اب جملہ کہنے جا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں میرے مولا نے برمایا اگر اللہ میرے بابا کو ایک ہزار بیٹے عطا کرتا تو میرا بابا ایک ہزار بیٹوں کا نام علی رکھتا علی رکھتا اس کا مطلب یہ ہوا حسین اور زین لابدین یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ہزار ہزار بار علی علی ہوتا رہے مزاک اللہ بولا سلامت رکھیں ایسے نہیں پھر جب مولا کی خواہش ہے انہی کی شب شہادت ہے تو پھر اس بارگاہ سے لے کر شاہ نجف کی تہلیز تک پرے جبرائیل پر پرواز کرتی ہوئی آواز تہلیز باب نجف کو چھوائے دونوں ہاتھ بلند کرکے نارا ہے دری اللہ اکبر رضا نے محترم کیا ہوا کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا اگر اللہ میرے بابا کو ایک ہزار بیٹے عطا کرتا تو میرا بابا ایک ہزار بیٹوں کا نام اللہ اکبر روایت سو کی بھی ہے ہزار کی بھی ہے لیکن میں کم والی کیوں پڑھوں کہ جی صاحب ابھی دوسرے ذاکرین سے سنیں گے اللہ نے سو بیٹے دیا ہوتا تو ہزار کی بھی تورے باہت ہے نا کہ مولا نے کہا کہ ایک ہزار بیٹے تو میں تو ہزار والی پڑھوں گا کہ لیکن جی صاحب کیا ہوا کہ لیکن میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ علی رکھتا ایک ہزار بیٹوں کا نام تو عزیزو یہ یاد رکھئے گا علی علی کرنا علی کا کام نہیں ہے علی علی کروانا دنیا میں یہ علی کا کام نہیں ہے اس لیے کہ یہ خدا کا کام ہے بہت توجہ چاہتا ہوں بہت توجہ چاہتا ہوں علی علی کروانا یہ علی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ تو خدا کا کام ہے اس لیے کہ علی نے ساری زندگی اللہ اللہ کروایا ہے شاید میرا جللہ نہیں مہتا یہ آپ بیدار نہیں ہیں یہ آپ تھکے ہوئے ہیں بہت قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں کہ علی نے ساری زندگی اللہ اللہ کروایا ہے بھئی علی نے جتنی بھی جنگی لڑے کیا ساری جنگیں اپنی دشمنی میں لڑی ہیں کیا کسی نے علی کے باغ پر قبضہ کر لیا تھا علی کی زمین کو ہتیہ لیا تھا کیا کسی نے علی کا پیسہ دبا لیا تھا اللہ عنبر علی کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی ذرا جاگئے گا خدا کے لیے بیدار ہوئیے گا تو میں پت سکوں گا بھئی علی کی کہ کسی نے باغ چھین لیا تھا کیا کسی نے گھر قبضہ کر لیا تھا کیا کسی انسان نے مالو دولت علی کا چھین لیا تھا کجی صاحب نے تو پھر علی نے اتنی جنگیں لڑی ہیں اتنی تلواریں چلائی ہیں ہر تلوار کسی لیے چلی ہے اور عزیزو یاد رکھئے گا علی نے اپنی دشمنی میں اپنے غصے کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا ہے اور اگر کسی کو شک ہو تو میں بیان کیے دیتا ہوں جب عمر ابن عبدعود کے سینے پر میرا مولا بیٹھا تھا اور اس نے علی کی شان میں غستاخی کی ہے تو علی نے قبضہ پانے میں کے بعد اس کا سینہ چھوڑ دیا تھا سینے سے اتر گئے تھے کسی نے کہا یا رسول اللہ عمر ابن عبدعود پر قبضہ پانے کے بعد علی اس کے سینے سے اتر آئے ہیں جب علی آئے رسول نے کہا جب علی آ جائے تو خود علی سے سوال کر لینا مجھ سے نہ پوچھو جب علی آئے لوگوں نے سوال کر لیا اتنا بڑا پہلوان قبضے میں کرنے کے بعد آپ اس کے سینے سے بغیر قتل کیے ہوئے جب اتر آئے تھے تو مولا نے کہا اس نے میری شان میں غستاخی کی تھی اس نے میرے چہرے پر نعاب کو پھیکا تھا اگر میں اس وقت مجھے اس وقت غصہ آ گیا تھا اگر میں اس وقت عمر ابن عبدعود کو قتل کر دیتا تو اس قتل میں علی کا غصہ بھی شامل ہو جاتا اللہ ہو اکبر نہیں ہے ظالم محترم اگر باتیں قیمتی نہ ہو قیمتی باتیں ہو نہ ہو تو نہ بولیے گا لیکن اگر بات میں وزن ہو بات میں دم ہو تو پھر عزیزو واجب ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے ذرا جائے کے سنیے گا اللہ ہو اکبر علی نے اپنی دشمنی ذاتی دشمنی میں کسی کو قتل نہیں کیا ہے اللہ ہو اکبر اگر علی کو اپنی ذات سے محبت ہوتی تو عزیزو علی پچیس سال خاموش نہ بیٹھتا ہائے 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 غزم خدا کی ہم آپ کیسے سناوں صورت والا ذرا جاگو خدا کے لیے کہ اگر علی کو اپنی ذات سے محبت ہوتی تو پچیس سال خاموش نہ بیٹھتے یہ پچیس سال کیوں خاموش بیٹھے ہیں کہ اس لیے علی خاموش بیٹھے تھے کہ کہیں اسلام کا شیرازہ نہ بھی کر جائے نیا نیا اسلام ہے اللہ ہو اکبر تئیس سال کا اسلام تھا اگر علی تلوار نکال لیتے اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا اسلام تتر بتر ہو جاتا ارے اسلام کی گردن پر احسان ہے علی ابن ابی طالب کا دونوں طریقے سے علی نے اسلام کی گردن پر احسان کیا ہے اب ذرا جاگ کے سنیے گا اگر محنت کروانا ہی ہے تو پھر اب محنت سے سننی دیئے کہ دونوں طریقے سے دونوں طریقوں سے اسلام کی گردن پر علی ابن ابی طالب کا احسان ہے اگر علی تلوار نکالے تب بھی اسلام پر احسان ہے تلوار کو نیام میں رکھنے اس کا مطلب یہ کہ اگر میں دھیرے دھیرے پڑھوں گا تو آپ بھی دھیرے دھیرے سنیں گے ایک سلوات بڑے محمد و آل محمد سلوات بڑے محمد و آل محمد دیکھیں عزیزوں کچھ محنتیں ہوتی ہیں اپنی ذاکر کی لگے دونوں طریقے سے احسان ہے علی ابن ابی طالب کا اسلام کی گردن پر اگر تلوار نکال لے تب بھی احسان ہے تلوار نیام میں رکھ لے تب بھی احسان ہے تو عزیزوں کیوں چھوڑا کہ لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کو غصہ آ گیا تھا رضائے الہی میں علی کا غصہ بھی شامل ہو جائے اللہ اکبر جو اتنا محتاط ہو یقیقا سوچئے تو صحیح تو عزیزوں علی علی کروانا لوگوں سے یہ علی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا کام ہے ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد کہ علی علی کروانا یہ اللہ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ علی کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نے ساری زندگی لوگوں سے اللہ اللہ کروایا ہے اور عزیز و علی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ساری جنگیں کس کے لیے لڑی ہیں بھئی اللہ کے لیے لڑی چاہے جنگِ بدر ہو چاہے جنگِ اہد ہو چاہے جنگِ خندق ہو چاہے جنگِ خیبر ہو چاہے غزوِ بری مصطلق ہو چاہے غزوِ بری قرآن ہو چاہے بزبزبقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق جنگے بندر لڑی اللہ کے لیے جنگے اغد لڑی اللہ کے لیے جنگے خیبر لڑی اندہ کے لیے جنگے خندن لڑی اللہ کے لیے غزب بنی مستلق لڑا اللہ کے لیے جنگے بنی قرزہ لڑی اللہ کے لیے جنگے ذات سلاسل لڑی ہے اللہ کے لیے جتنی بھی جنگے لڑی ہے ساری کے ساری جنگے اللہ کے لیے لڑی اللہ پہچانا جائے اللہ پہچانا جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارا عالم کہے اٹھے اسی لئے اللہ نے اسی لئے علی نے تلوار کو اٹھایا تھا اب جملہ دینے جا رہا ہو علی نے ساری زندگی تلوار اس لئے چلائی کہ کائنات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے اٹھے تو محمد نے بھی پھر جاتے جاتے اللہ نے کہا گا اے محمد تو ہی سال کی زندگی ایک طرف ہے علی کی ولایت ایک طرف ہے جب ساری زندگی علی نے اللہ اور رسول کو پہچنوایا ہے تو جب تمہا رہے ہو تو اللہ اور رسول پر بھی واجب ہے کہ علی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہنچایا تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر واجب ہے کہ اب وہ لوگوں تک قیامت تک علی ولی اللہ پہنچائے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر بھی تو ضروری ہے کہ وہ اب قیامت تک کے لیے علی ولی اللہ پہنچائے اللہ انبر تو عزان محترم علی نے جتنے بھی جنگیں لڑی ہے ساری کے ساری جنگیں کس کے لیے لڑی ہے کہ اللہ کیلئے لڑی ہے تو عزیزو یہ علی علی کربانہ علی کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کام ہے حل جزاء الاحثان احسان کا بدلہ احسان کے س melodies کچھ ہو نہیں سکتا ان اللہ لا يخلف المیان کہ اللہ جب کوئی وعدہ کردیتا ہے کسی بات کے لیے کہہ دیتا ہے لا يخلف المیان اللہ اپنے وعدے سے پڑھتا نہیں ہے اللہ اپنے وعدے سے پہردتا نہیں ہے تو عزیزور اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ فرش مجلس پر آ کر وہ مجلس میں بیٹھ کر اگر علی علی کر رہا ہے تو وہ علی کے دل کو خوش کر رہا ہے اب جملہ دینے جا رہا ہوں کہ کوئی فرش مجلس پر بیٹھ کر علی علی کرنے والا وہ یہ نہ سوچے کہ وہ علی علی کر کر علی کو خوش کر رہا ہے وہ فرش مجلس پر بیٹھ کر علی علی کر کر علی کو خوش نہیں کرتا بلکہ اللہ کو خوش کرتا ہے ازان محترم کیوں فرش مجلس پر بیٹھ کر ایک بلند تریف صلوات پڑے محمد اللہ اکبر ازان محترم کیا ہوا کہ لگے کہ یہ میرے مولا کی حضرت ہے اللہ اکبر ہاں عزیز امام سیدہ سجاد نے کہا اگر اللہ میرے بابا کو ایک ہزار بیٹے انائیت کرتا تو میرے بابا ہر بیٹے کا نام علی رکھتا ازان محترم خطاب کرنا دوستوں کے درمیان احباب کے درمیان چہنے والوں کے درمیان بڑا آسان ہے اگر کسی کے گھر میں ایک کا انتخال ہو جاتا ہے تو اس وقت آسان خطا کر جاتے ہیں عزیزو کلام نکلتا نہیں ہے بات کرنے کی انسان حالت میں نہیں ہوتا ہے لیکن کیا کہنا اے زین اللہ بدین تمہارے کیا کہنا اے سیدہ سجاد تمہارے کہ جب دربار میں زین اللہ بدین نے کلام کیا ہے تو صرف لوگوں کے چہروں ہی کو نہیں بدلا ہے لوگوں کے دلوں کو بھی بدل دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ عزیزو صرف چہروں ہی کو نہیں بدلا ہے ورنہ چہرے تو بڑے بدلتے رہے ہیں چہرے تو بہت بدلے ہیں لیکن لوگوں کے دل نہیں بدلے بھئی چہرے کیسے بدلے کا خط لکھا تھا حسین کو آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے چہروں سے تو زبانوں سے تو بلا رہے تھے لیکن دل اندر سے حسین کے لیے تیار نہیں تھے کچھ کہہ رہا ہوں لیکن دربار یزید میں پورے خانوادے کو شکورے خانوادے کی شہادت دیکھ کر آ رہے ہیں کربلا کا دل سوز واقعہ دیکھ کیا رہے ہیں ساتھ میں اثارت میں ماں بہرے بھی ہیں یزید کا دربار ہے یزید کی حکمرانی ہے یزید کے عامی ہے ساتھ سو کرسی نشی بیٹے ہوئے ہیں سارا کربار ختم ہو چکا ہے ایسے عالم میں قسم خدا کی ایسا خطبہ دینا کہ جو خطبہ صرف چہروں کو نہیں بدلتا بلکہ دلوں کو بھی بدل دیتا ہے ایسا خطبہ دینے والے کو سید سجاد کہا جاتا ہے شاید میرا جملہ نہیں پہنچا ہے قسم خدا کی شاید میں آپ کے دلوں تک یہ جملہ نہیں پہنچا پایا تو یوں سن لیجئے کہ سید سجاد نہیں کہا جاتا بلکہ امام وقت کہا جاتا ہے بلکہ امام وقت کہا جاتا ہے قسم خدا کی خطبہ سید سجاد نے یزید کے دربار میں ثابت کر دیا کہ دیکھ یزید حکومت اور ہے امامت اور ہے جہاں خنجروں کے سائے میں سر چھکتے ہیں اسے حکومت کہتے ہیں جہاں بیان کے سامنے دل چھکتے ہیں اسے امامت کہتے ہیں جہاں بیان کے سامنے ہاں ازان محترم جہاں بیان کے سامنے دربار لگا ہوا ہے سات سو کرسی نشیب بیٹھے ہوئے ہیں وَمَلُونَ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اللہ اکبر اب یہاں سے منزل شروع ہو رہی ہے خطبہ امام سید سجاد کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار میں ہوں کتاب سے لکھ کر لائیا ہوں کسی کو اگر اعتراض ہو ایک لفظ کے اوپر تو میرا دامن پکڑ سکتا ہے کسی کا پڑھا ہوا نہیں سناؤں گا اپنی محنت جو میں نے خود حاصل میں نے خود جو نکالا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ زان محترم بیٹھا ہوا ہے ملون دخت کے اوپر اللہ اکبر ایک مرتبہ گفتگو شروع ہوتی ہے شہدہ کے سر آتے اس ملون نے جو ہے وہ سروں کو رکھوانا شروع کیا اور جب سارے لوگ آ کر بیٹھ گئے چھتیس ملکوں کے صفیر بیٹھے ہوئے ہیں جرنل بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اثر بیٹھے ہوئے تھے اللہ اکبر اور آل رسول کونے میں اثارت میں کھڑے ہوئے تھے کہ اس نے ایک اشارہ کیا ہے اس ملون نے ایک خطیب کو ایک خاطب کو اشارہ کیا کہ جائے ممبر پر اور جانے کے بعد آل امیہ بنی امیہ کے فضائل پر ہے لیجی ایک مرتبہ وہ خطیب چاہتا ہے چاہنے کے بعد اس نے جو مزدوری حاصل کرنی تھی اس مزدوری کے بدلے میں اس نے کہنا شروع کر دیا فضیلتیں پرنا شروع کر دی اللہ اکبر جب وہ پڑھنے لگا بنی امیہ کے قصیدوں کو تو میرے مولا نے میرے مولا سے رہا نہیں گیا اور جب میرے مولا سے رہا نہیں گیا ہے نا تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا فرمایا وَيْلَكَ اَيُّهَا الْخَاطَب اے خاطب خطیب نہیں کہا میرے مولا نے کیا جملہ کہا ہے وَيْلَكَ وَيْلَكَ اَيُّهَا الْخَاطَب اِشْتَرَيْتَ رَزَا الْمَخْلُور بِسَخَطِ الْخَالِق فَتَبَوَعَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّار اللہ اکبر میرے مولا نے پہلا جملہ کہا وَيْلَكَ اَيُّهَا الْخَاطِب اے خاطب تجھ پر لانت ہو اللہ اکبر وَيْلَكَ وَيْلَكَ اے خاطب تجھ پر لانت ہو آج عزیزو پر لانت تو کچھ لوگوں کو ناگوار گزر جاتا ہے کہ یہ لانت کیوں کر رہے ہو فرشِ اَزَا پر لانت نہیں مولنی چاہیے فرشِ اَزَا پر لانت کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے میں کہوں گا اما مجھے کیوں روک رہے ہو روک نہ ہے تو سید سجاد کو روکو اللہ اکبر اگر وہ دربار میں دشمن اہل بیت پر لانت کریں آئے 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 خسم خدا کی وَلَكَ اَيُّهَا الْخَاتَب اے خاتب تجھ پر اللہ کی لانت ہو لیجی عزیزو خطیب نہیں کہا ہے خاطب کہا ہے خاطب اور خطیب میں مرک کیا ہے امام وقت بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ خطاب کرنے والا ہے خطبہ دینے والا نہیں ہے خطاب سیاسی بھی ہو سکتا ہے خطاب پر رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے معلم ولمہ چڑھا ہوا ہوتا ہے خطاب پر ملمہ سیاسی چڑھا ہوسکتا ہے مہت توجہ چاہتا ہوں اَيُّهَا الْخَاتَب اے خطاب کرنے والے مولا نے بتایا خطبہ اور ہوتا ہے خطاب اور ہوتا ہے خطاب سیاسی ہوتا ہے خطبہ قربتا اللہ ہوتا ہے اَيُّهَا الْخَاتَب اَيُشْتَرَيْتَ رَزَ الْمَخْلُوخ بِسَخَتِ الْخَادِرِ میرے مولا نے فرمایا کہ تُو نے مخلوق کی رضایت حاصل کرنے کے لیے مخلوق کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا اپنے خالق کو ناراض کر دیا اس کا مطلب ہی ہوا میرے مولا نے فرمایا اگر ممبر پر بیٹ کر ممبر پر بیٹ کر اللہ اور رسول اور آل رسول کے علاوہ کسی اور کی تاریخ ہو اللہ اکبر ازان محرم ذرا جانگے خدا کے لیے بیدار ہو جائے کہ بسخت الحال تُو نے اپنے خالق کو ناراض کر دیا ہے فَتَبُقُ عَمَقَدَكَ مِنَ النَّارِ کیا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ اکبر کہتے جیسے ہی مولا ایک مرکبہ دربار میں گرجے ہیں لیجئے اب تک تو تاریخ نے یہ لکھا تھا کہ یہ مریض ہے یہ بھی بات ہے ہاتھوں میں ہتھریاں ہیں پہروں میں بیڑیاں ہیں پہروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں لیکن قسم خدا کی کہ اب میں بتاؤں گا کہ جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا وَيْلَكَ آئِيُّ الْخَاتَبُ اِشْتَرَيْتَ الْمَخْلُوخِ مَرَزَاتِ الْمَخْلُوخِ بِسَخَتِ الْخَالِقِ کہ تُجھ پر اللہ کی لعنت ہو کہ تُو نے مخلوق کی محبت کے لیے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا کہ مولا کی آواز میں ایسی گرج تھی ایسی دھمک تھی ایسی پاور تھی ایسی حیبت تھی کہ ایسا سناٹا یزید کے دروار میں چھایا کہ اگر سوئی بھی گر جاتی تو آواز کر دی ایسی حیبت سید سجاد کہ اس جملے سے تاری ہوئی کہ جب پورا مجمع خاموش ہو گیا جلدی تو نہیں ہے پڑھو تھوڑی دیر ورنہ وقت میرا ہو چکا ہے آپ کی آمد کے لیے پھر بعد میں اتراز نہیں کرنا یہ تو شروع کیا ہے میں ایزان محترم کہ میرے مولا نے جیسے ہی سناٹا چھا بس عزیزو پہلا جملہ یہ کہا یا یزیز یا یزید اعزن لی حتی اسعدہ حاضحی العواد فتقلمہ بہی کلمات اللہ فیہن ردن وَلِحَا أُلَعِ الْجَلْسَةَ فیہن عجر وَصْحَوَاب میرا مولا فرماتے ہیں یا یزید اے یزید عزیزو عربی کے اندر اگر کسی کو عزت دینی ہوتی تھی تو اس کو اس کی کنیت سے پکارا جاتا تھا شاید آپ نے غور نہیں کیا اما جسے بیمار کہا جا رہا ہے جسے مجبور کہا جا رہا ہے عربی کے اندر اگر کسی کو عزت دینی ہو تو سرکار اس کو اس کی کنیت سے بلایا جائے گا کیا کہتے ہو السلام علیکہ یا عباد اللہ کیا کہتے ہو محمد عبالقاسم عبالقاسم سیدنا عبالقاسم بھئی اگر عزت دینی ہوتی ہے تو نام سے نہیں بلایا جاتا بلکہ کنیت سے بلایا جاتا ہے ارے جس سید سجاد کو تاریخ کمزور کہتی ہے بیمار کہتی ہے مستریب کہتی ہے قسم خدا کی وہ اتنا طاقتور نظر آیا کہ اسی کا دربار ہے اسی کے کرسی نشی ہے اسی کا محل ہے اسی کا تاد ہے اسی کا تغدہ ہے اسی کے حواری ہے اسی کے موالی ہے اسی کے شہدائی ہے اسی کے افسر ہے اسی کے جرنل ہے اسی کے تیر ہے اسی کی تبر ہے اسی کے رہبار ہے اسی کے حصف ہے اسی کے سوار ہے کہ سب کچھ اسی کا تھا اسی کے دردار میں اسی حزید کو جس نے ظلیل کیا ہے اسے سید سجاد کہا اللہ اکبر میرے مولا امام سجاد کے جملے پہ غور کیجئے گا بہت تیزی کے ساتھ اور بہت دھیرے دھیرے میں آپ سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں میرے مولا نے فرمایا یا یزید اے یزید حتی اسعدہ حاضر عباد کہ کیا مجھے اجازت ہے وہی لکڑیوں کے ڈھیر پہ چلا جاؤں اللہ اکبر بھئی جاتے ہو شام میں سیریا میں جاتے ہو زیارت کرنے کے لئے اللہ اکبر میرا مولا کہہ رہا ہے دنا ہوا ممبر ہے لیکن چونکہ اسی ممبر کے اوپر ابھی اہل بیت کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اہل بیت رسول اللہ کو برا کھلا کہا گیا ہے تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ آززل اسعدہ حاضر الممبر کہ میں اس ممبر پر چلا جاؤں نہیں بلکہ فرمایا حاضر عباد کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کے ٹھیر پہ چلا جاؤں یعنی سید سجاد نے بدلا دیا جس جگہ سے جس جگہ سے اہل بیت کے خلاف بولا جائے دکھنے میں چاہے ممبر ہو وہ ممبر نہیں ہوتا لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے لیکن جہاں سے علی پہنچایا جائے دکھنے میں چاہے کجاو کا ڈھیر ہو وہ کجاو کا ڈھیر نہیں ہوتا وہ ممبر رسول اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے میرے مولا نے فرمایا اب اس کے بعد کا جملہ ہے سنیے فَتَقَلْ لَمَا بِهِ كَلِمَاتِ اللَّهِ فِيهَ رِزَنْ کیا ایسے کلمات کہوں جن سے اللہ راضی ہو جائے کیا پڑھنے والے ہیں امام کیا نماز سکھانے والے تھے شام کے دربار میں ہائے 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 قسم خدا کی ذرا جاگو خدا کے لیے بے دار ہجا ورنہ بس ختم کر تمہیں تخریر اگر نہیں جاگے یہ مت سمجھنا کہ سال بھر سے تمہارے درمیان پڑھ رہا ہوں اگر میری محنت نہ ہو نئے جملے نہ پڑھ رہا ہوں تو پھر عزیزو آپ کو حق ہے میرا گریبان پکڑ کے اتار لو لیکن قسم خدا کی اگر راتوں کی میری محنت ہے تو پھر رائے گا نہ جائے بھئی مولا کیا فرما رہے ہیں کیا ایسا خدبہ کو کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے پورا خدبہ اٹھا کے دیکھ لو مولا کا مولا کیا بیان کرنے والے تھے کیا مولا نے نماز بتائی کیا مولا نے روزہ بتایا کیا مولا نے حج بتایا کیا مولا نے زکاة بتایا نہیں پورے خدبے کے اندر مولا نے اپنا شگرہ بتایا علی کو بتایا رسول اللہ کو بتایا سیدہ کو بتایا اس کا مدلہ بھی ہوا ذکر اہل بید وہ کلمات ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے بابا پہنچ رہی ہے حالی 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 اللہ اکبر ازان محترم کیا فرمایا میرے مولانے کیا میں ایسا کلام کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کے بعد کیا فرمایا لِحَالَاِ الْجَلْسَ فِيهَا عَجْرٌ وَسَوَاب اور جب میں کلمات پڑھوں گا تو وہ کلمات پورے جلسے کے لیے سواب کا باعث بن جائے گا اللہ اکبر ازان محترم کیا اس جگہ پر جہاں پر شرابی بیٹھے تھے ہائے 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 نزاکت کو پچھانیے گا ریکارڈنگ ہو رہی ہے شاید ہو سکتا ہے میں فس بھی جاؤں لیکن کچھ کہنا چاہتا ہوں کیا ہوا حَالَاِ الْجَلْسَةَ کیا سارے جلسے کے لیے ایسے کلمات پڑھوں جو عجر و سواب کا باعث ہو کیا مولا یہ فرمانا چاہتے تھے کہ وہ جو شرابی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ملہون تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اسے عجر ملے گا اسے سواب ملے گا نہیں مولا اس کی طرح بشارہ نہیں کر رہے تھے بلکہ مولا بتا رہے تھے قیامت تک کے لیے جتنے بھی عزادہ فرش پر آ کر بھی گئیں گے اور پڑھنے والا جب علی اور اولاد علی کو پڑھے گا تو صرف پڑھنے والا عجر کا مستحق نہیں ہوگا جتنا عجر ممبر والے کو ملے گا اتنا ہی آج فرشِ عزادہ لے گا ملے گا اب آگ پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے اگر آپ کو آگے پڑھوانا ہے ابھی تو میں نے دو ہی جملے شروع کی ہیں ابھی دو ہی جملے پڑھے ہیں اگر آپ کو بھی آگے پڑھوانا ہے تو دونوں آگ پلند کر گئے اس دہنیس سے لے کر شاہِ مدد کی دہنیس کا پڑھوانا ہے آپ کی آواز پرواز کرتی ہوئی آپ کی دعائیں لبوں پر آتے ہوئے بارگاہِ نجف کو بوسا دے دونوں آگ پلند کر گئے نارا ہے نیبی اکبر ازان محترم کیا ہوا یہ کہ اللہ بولہ سلامت رکھیں آئے ہائے قسم خدا کی سمجھیں جاگے کیونکہ آپ آئیں لیٹ میں تو جتنی دیر آپ نہیں آئے تھے اتنی دیر میں اور پڑھتا رہا اگر آپ پہلے آ جاتے تو پہلے ہی شروع کر دیتا یہ بیان بہرحال یہ تو اپنی اپنی تقدیر ہے نا میں بھی اپنے کلام کو مقتل میں تو پیش نہیں کروں گا نا آیا نہیں ہے بات اگر حق کی ہو تو کہیے گا کہلے گا جیسے ہی میرے مولا نے یہ جملے ادا کہے ہیں بس ایک مرتبہ وہ جو سارا اس کا تھا آئے میرا جملہ شاید نہیں پہنچا وہ جو سارے اس کے تھے اب اس کے ہٹ کر اس کے ہو چکے تھے ہاں میرے مولا کے ہو چکے تھے سب کہہ رہے گے یزید پہنے دے اللہ اکبر اس کے ہو گئے کہ مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مولای بن گئے تھے بلکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اب اس جانب سے پیر بھی کر رہے تھے کہ اب انہیں پڑھنے دو پڑھنے دو تو ایک مرتبہ یزید کیا کہتا ہے انسعد الممبر حاز لم ينزل الا بفضیحتی وفضیحتو آل ابی سفیان میرا یزید یہ کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر یہ ممبر پر چلے گئے نا تو یہ اتریں گے نہیں اس وقت تک اتریں گے نہیں جب تک کہ مجھے اور آل ابی سفیان کو ظلیل نہ کر دیں اللہ حوائے برزان محترم دیکھیں تو زہین دشمن ہے دشمن ہے دشمن ہے لیکن عظمت کو جانتا ہے دشمن ہے دشمن ہے مگر عظمت کو جانتا ہے اسے بھی معلوم تھا کہ یہ وہ ہے یہ وہ ہے کہ جب تک ہمیں ظلیل نہ کر دیں گے ہمارے ہم مجھے ہی بھی ظلیل کریں گے بلکہ کیا کہا آل ابی اللہ حوائے بر یعنی یہ مجھے بھی ظلیل کریں گے پورے شجرے کو ظلیل کریں گے اللہ حوائے بر ازان محترم کہتے ہیں کہ اس نے اجازت نہیں دی ہے جب اجازت نہیں دی ہے نا تو معاویہ دوم یعنی جو یزید کا بیٹا تھا اس کا نام بھی معاویہ تھا کہ یہ معاویہ دوم کہ لگے کہ وہ ایک مطبعہ اسی جلسے کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ بابا جان اجازت کیوں نہیں دے دیتے اب یہاں سے جملہ سنیے گا ورنہ انشاءاللہ کل یہی خدوہ آگے بڑھ جائے گا مغلی سرائے کے اندر کہ لگے کہ جی صاحب وہ یزید کا بیٹا کہتا ہے کہ اجازت دے دیجئے بابا جان اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں آپ اجازت دے دیجئے اللہ اکبر اپنے بیٹے کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر وہ شرابی ملعون عجیب جملہ کہتا ہے کہتا ہے اگر ایرابی غلطی ہو میرے برابر برادر بزرگ حلال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میری صلاح فرمائیں گے بہت عظیم جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر ایرابی غلطی ہو اللہ اکبر اپنے بیٹے کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر یزید ملعون عجیب جواب دیتا ہے کہتا ہے بیٹا تجھے معلوم نہیں ہے یہ کس گھرانے کے ہے یہ آل محمد کے گھرانے والے ہیں انہوں نے علم کے سرچشمے سے علم کو چوسا ہے زقہ کسے کہتے ہیں کہ جیسے پرندہ پرندے کو پرندہ چوسے کو دانا دیتا ہے اس طریقے سے انہوں نے علم محمد سے حاصل کیا ہے کہلے گے کہ کیا فرما کیا کہتا ہے معلوم کہتا ہے کہ بیٹے تو یہ معلوم نہیں ہے یہ آل محمد ہیں یہ محمد کے گھرانے والے ہیں اللہ اکبر زقہ زق العلم زقہ کہ انہوں نے آل محمد سے محمد سے ویسے علم لیا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے چوزے کو دانا دیتا ہے اللہ اکبر ہاں عزیز ہو جب پبلک کا زور بڑھا تو ایک مرتبہ شام کا ڈکٹیٹر مجبور ہو گیا اس شام کے جلاد نے ایک مرتبہ میرے مولا کو اجازت دی ہے مولا بمبر کے اوپر چڑے ہیں حمد الہی باری تعالی کی ہے محمد عرال محمد پر سلوات پڑھی ہے اس کے بعد سب سے پہلے جو جملہ کہا وہ یہ ارشاد فرمایا ایوہ الناس اوٹینا ستن وفضلنا بسمعن اللہ اکبر میرا مولا فرماتا ہے کہ اوٹینا ستن اللہ نے ہمیں چھے فضیلتیں عطا کی ہیں اللہ نے ہمیں چھے چیزیں عطا کی ہیں وفضلنا بسمعن اور سات چیزوں کے ذریعے سے ہمیں فضیلت دی ہے اوٹینا ستن جملہ کیا ہے سرکار اوٹینا ہمیں عطا کی ہے یعنی یزید کے دربار میں کھڑے ہوتر مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مجھے صرف مجھے چھے چیزیں دی ہیں مجھے نہیں کہا بلکہ جماعت اسی کا افتیار کیا ہے آتے تو مجھے عطا کی آتے نا ہم کو عطا کی یعنی میرے مولا نے بتایا یہ جو فضیلتیں ہیں نا یہ فضیلت اللہ نے صرف مجھ سیدے سجاد کو نہیں دی ہے بلکہ جتنے بھی محمد ہیں اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد اوٹینا بسٹن اوٹینا اوٹینا کہ اللہ نے ہم کو عطا کی ہے ستن چھے فضیلتیں عطا کی ہیں وفضلنا بسابعین اور سات چیزوں کے ذریعے سے فضیلت عطا کی ہے اللہ اکبر اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں اوٹین العلم والحلم والسماحت والفساح والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین اللہ اکبر میرے مولا نے فرمایا اللہ نے چھے چیزیں عطا کی ہیں اوٹین العلم اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے اوٹین الحلم اللہ نے ہمیں بردباری عطا کی ہے اوٹین السماح اللہ نے ہمیں بزرگی عطا کی ہے میرے مولا سید سجاد نے ہاتھوں میں ہتھڑیا ہے پیروں میں بیڑیا ہے گلے میں خاردار توف ہے اور فرمایا او تین السماحہ ہمیں بزرگی دی ہے یعنی مولا بتا رہے تھے کہ دیکھ بزرگی اس میں نہیں ہے کہ تُو تخت پر بیٹھا ہو بزرگی تو یہ ہے کہ تیرا دربار ہو اکبراللہ اب جبلانے جا رہا ہے دیکھوں گا صورت والے کیسے پرداشت کرتے ہیں کہا سماحہ بزرگی یہ نہیں ہے بزرگی یہ نہیں ہے کہ تُو تخت پر دیکھا ہوا تُو ملے بزرگی یہ نہیں ہے ارے بزرگی تو یہ ہے حکومت تیری ہے قبضہ ہمارا ہے اللہ 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 یہ قبضہ ہمارا ہے والفصاح اور ہمیں فصاحت عطا کی ہے والشجاع اور ہمیں بہادری عطا کی ہے یہ بہادری نہیں ہے کہ شام سے بیٹھ کے حکم کر دینا اور نو لاکھ کا لشگر گھیر کے کربلا میں شہید کر دے اسے شہادت اسے شجاعت نہیں کہتے ہیں ارے شجاعت تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے امام کے سامنے سر بسجود ہو کر سر کو چھکا کر ٹوٹا نیزہ لے کر جانا اور فوج کو جس پر ناز ہو اسی خواب کو خالی کروا لینا آئے 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 شاید میرا جملہ نہیں مہتا ہاں شجاعت تو اسے کہا جاتا ہے میرا مجمع پہنچ گیا بس ازان مدرم آخری جملہ والمحبت فی قلوب المؤمنین اور اللہ نے ہماری محبت کو بہت زیادہ وقت ہو گیا ہم عذرت چاہتا ہوں ہماری محبت کو مومنین کے قلوب میں رکھا ہے انہا لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین سمجھ میں آیا دونوں جملے سمجھیں جو میرا عنوان ہے اور مولا نے جو فرمایا خدبے میں والمحبت فی قلوب المؤمنین مؤمنین کے قلوب میں محبت اور امام چھٹے نے کیا فرمایا کہ قتل حسین کی حرارت مومنین کے دلوں میں جگتی رہے گی کبھی تھنڈی نہیں ہوگی اللہ اکبر ایک سلوات پڑھیں جب تک یہ لائٹ وغیرہ خاموش کر دیں تاکہ بیچ میں ڈسٹ اپ نہ ہو اور جو یہ پیچھے بیٹھے ہوگے ہیں بس مسائب کا تذکرہ ہے آپ اسرات آگے آ جائیں سلوات پڑھتے رہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں اللہ اکبر ازان محترم میرے مولا نے فرمایا کہ محبت مومنین کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت کو رکھا ہے ہاں عزیزو کون سید سجاہ جس کے ہاتھوں میں ہکڑیاں ہیں پیروں میں میڑیاں ہیں پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر ہاں عزیزو میرے مولا کربلا کے بعد میرا مولا چونتیس برس تک روتا رہا آپ کی آوازیں بلند ہوئیں اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت ناظر فرمائے اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مصروع میں کربلا کے ہاں عزیزو روایت یہ کہتی ہے کہ میرا مولا ہر وقت رویا کرتا تھا کھانے کو دیکھا تو رویا پانی کو دیکھا تو رویا اللہ اکبر جب مارکیٹ سے بزرا کرتے تھے دکندار زمینوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے کہ کئی سید سجاد کی نگاہ نہ مڑ جائے اور اجر کسی کو دیکھ لیا کہ وہ دنبے ہو زبا کر رہا ہے اور ان آگے مڑ کے پوچھ لیا کرتے تھے اے قسام زبا سے پہلے اس جانور کو پانی پلا دیا ہے وہ کہتا تھا مولا اے سید سجدین ہمارا تو یہی دستور ہے کہ زبا سے پہلے پانی پلاتے ہیں پھر خنجر کو پھیرتے ہیں ایک مرتبہ میرا مولا سید سجدین تربلا 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 کرتا تھا آئے میرا بابا جب جانور کو زبا کیا جاتا ہے پہلے پانی ملایا جاتا ہے لیکن آئے میرے بابا تیرے سوقے گلے پا اللہ اکبر منال کا مولا کتنا رہیے گا کتنا گریہ کریے گا رشادت تو آن کی بھی راز ہے میرے مولا نے پلند کر گا صحیح کہا تُو نے رشادت میری بھی راز ہے لیکن میری مائے جزاک اللہ جزاک اللہ جس کا سر نہ دکتا ہو وہ ہاتھوں کمارے ہیں سر کے اوپر حسین تری بربت کے نصار اے سید سجا آزیزو دس بیس دن سے رو رہے ہو روتے روتے تھک گئے ہو آزیزو یہی تو کہا جاتا ہے زیادہ رونے سے سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے آواز دبنے لگتی ہے کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے ارے رونا تو کوئی سید سجا سے پوچھے رونا تو کوئی زینبہ کبرا سے پوچھے جزاک اللہ جزاک اللہ جرح والاللہ آزیزو روایتوں کے عجیب جملے ہیں روایتیں یہ کہتی ہیں منحال سے کامنحال تو نے انصاف نہیں کیا ارے یا پور پہے بھی اس وجدا ہوا تھا شہید نہیں ہوئے تھے اتنا روے کہ آنکھیں سفیل ہو گئی لیکن آئے میرا آلی ادوار آئے میرا شبیع کا جنبار آئے میرا آلی ازوار آئے در اول و ادوار آئے کربرا کے مدال میں آئے سہارا گھر لدگا آئے میرا آلی ازوار جزاک اللہ جزاک اللہ کو برسا دے رہے ہو اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کر بلا کے روایتوں کے جملے یہ ہیں کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تقلیف کہاں پڑی ہے لینا مولا تلللیا ترقے گئے دادا شام آئے شام آئے شام او خانی ظلیل امید مشقا کانن منزد عبدالعابا آئے شام کے بازار میں سید سجاد کو رسیوں میں بان کے ایسا جسیدہ گیا جیسے غلاموں کو آئے اعلی رسول اللہ اللہ تمہاری آبازوں پر رحمت نہ دل حرمائے اگر رونا نہیں آ رہا ہے سروں کو تھکا لو سر کو تھکا کر کہو اے بی بی زہرا ہمیں معاف کر دینا اے بی بی زدی میں دہرا اگر رونا نہیں آ رہا ہے بی بی سے معافی مانگ لینا اے کہنا اے بی بی علی ازغر کا صدقہ دے دی جاؤ ہماری آنکھیں میں آسو دے دو جزا کرنا جزا کرنا ہاں عزیزوں میں مولانے تین مرتبہ شام 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 ہائے شام ہائے شام ہائے شام یہ تین مرتبہ لذہ شام کا تذکرہ کیوں کیا مولانے کہا ہے بازار شام ہائے دروار شام ہائے زندان شام اللہ اکبر ارے بازار میں سجد سجاد پہ کیا گزر گئی تھی روایت یہ کہتی ہے جب شام کا دروار شام کا بازار آیا ہے نا بازار کے باہر خافلے کو ٹھہرا دیا گیا پوچھا گیا خافلے کو کیوں روکا گیا ہے کامی بازار سجایا جا وہاں ہے بازار میں آئینہ کاری ہو رہی ہے اللہ اکبر ارے کس کے لئے آئینہ نہ رہی؟ کال رسول گزر رہے ہیں اگر کوئی نہ دیکھنا چاہے چہرے گو میں اور لکھا آئینوں میں اہل اکبر رسول اللہ کی بازار کا جب مزر دے شام کے بازار سے چھتے سے کوئی کھولتا ہوا پانی بھیج رہا ہے پھر جلدی ہوئی لگڑی پھر صدقے کی گزروں نے اللہ اکبر ارے جلدے ہوئے کوئی لے جب مولا سجا کے امام برا گر گرے ہاتھوں میں اکڑیا گی اے کوئی لگا ڈگڑا میرے مولا کے امام میں نے رک گیا مولا نے کہا اے نبی امام میرا سر جلوہ اجی رکھو اجی رکھو مولا کوئی ہم نہ دے بس دو جملے سن لیجئے اللہ شاہ جو آداد رکھے جس کی جو مراد ہو وہ دامن مراد پہلا لے اے حقریوں والے اے بیڑیوں والے تجھے تیری پیاری سنجینہ جو آسکا برونے والوں کی تمام مرادوں وہ پورا ترمان اجی رکھو ملن ملن ہاں عزیزو دوسرا جملہ شام کا دربار شام دربار شام میں کیا گزر گئی کا ظالم کا دربار تھا میری چھوٹی بہن سکینہ کا انتہان جزید ولون تخت پہ بیٹھا تھا اور بیٹھ کے کہہ رہا تھا اے سکینہ تمہیں تمہارے بابا حزین کے سینے پہ نیند آتی تھی نا تمہارا بابا تم سے بڑی محبت کرتا تھا میں تو تب جن ہوں گا جب یہ کشت سے سر اٹھے تمہاری گود میں آ جائے آئے میری ننی بہن ایک بھردبہ گھڑ گئی جلا ہوا پھر کا گھلا دیا اے بابا اے بابا ظالم کا دربار تھے تیری محبت کا امدھیان ہے کسر کا اُلدھنا سکینہ کی گود میں آنا آئے سکینہ نے حسین کے سینے کو کلے جیسے لگا لیا اللہ حوال پر آخری جملہ سن لیجی تابوت درامت ہونے والا ہے تابوت آ رہا ہے بد دو جملے پڑھوں گا شہادت کل پڑھوں گا بد دو جملے سن لیجیے تیسرا جملہ شام کا تیسرا جملہ شام کیوں کہا کہا اے قید شام ہاں عزیزو زندان کیسا زندان تھا کا جس میں دل کی دھوپاتی تھی راہ کی اُسکتی تھی رام سید سجاد نے کہا ہاں اے زندان شام یہ زندان کو ہوتے تھی مولا کا زندان میں جب صبح ہوتی تھی میری پہل پہنچتی تھی بچہ یہ پرندے کہا جا رہے ہیں میں کہتا تھا یہ بس میں کلاش میں جا رہے ہیں اور جب شام ہوتی تھی پرندے روٹے تھے پھر میری ماسے بد میری معصوم زکینہ سوال کرتی تھی اے بھائیہ سجاد چیزی تھی پھر میری پہنچنان چیزو 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 پھر میری پہنچنان موسیقی 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 موسیقی